نمستے سب سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ اکرپیہ چینل کو سبسکرائب عوش عوش کر لیں ہمارے سبسکرپشن پلان بھی جوائن کر لیں جو جوائننگ بٹن کے اسطحان پر دیئے ہوئے ہیں اور چینل کو لائک بھی کر لیں آج ہم بات کریں گے بالک بدھی کی آپ کو پتا ہے بالک بدھی چرچہ میں ہے بالک بدھی کیوں چرچہ میں ہے کیونکہ بالک بدھی جو ہے وہ راحل گاندھی میں پائی گئی ہے آج سے نہیں پائی گئی بہت سمیہ سے پائی گئی ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کر کے اور اس کو فریم نہیں کیا تھا تو اب وہ فریم ہو گیا اب راحل گاندھی اور بالک بدھی جو ہے وہ بلکل اسپشٹ ہو گیا ہے پچپن سال کا بالک ہے وہ اپنی بالک بدھی سے عجیب عجیب حرکتیں کیا کرتا ہے اور کہیں بھی کر لیتا ہے وہ وہ سنسط تک میں ایسی بالک بدھی سے اپنے کاری کر سکتا ہے اب بکھی یہ تو آوشک ہے نہیں کہ آپ کی جو وی ہے جو وہ بڑھ جائے آپ پچاس سال کر جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بدھی کا بھی بکاس اسی برطار ہوتا رہے ایسا کتہ ہی آوشک نہیں ہے بہت ہی بہت ہی پرانیوں میں یہ بہت ہی بہت ہی روپ میں پائی جاتی ہے اور بالک بدھی کا آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پرانوں میں اس کا اپچار بھی بتایا گیا ہے کہ بالک بدھی کا اپچار کیسے کیا جاتا ہے لیکن جو بالک بدھی کے جو بتائے گئے جو اداہران دیئے گئے وہ تو سپشٹ ہیں آپ کو پتا ہے کہ بالک بدھی والا جو ہمارا تھا وہ پارلیمنٹ میں اس نے کہا میں پپو ہوں یاد ہے آپ کو اس نے کہا میں پپو ہوں اب وہ بالک بدھی سوہم کہہ رہا ہے کہ میں پپو ہوں حالانکہ میں نے کل کہا کہ یہ پپو جو ہے یہ اب تھوڑا سا شاتر ہو گیا ہے تو اس کو ہم گڑڈو کہہ سکتے ہیں تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں پپو ہوں اور میں گلتی کر سکتا ہوں اور جی وجیب سی باتیں جس طرح سے وہ مدرہ میں وہ بہتشن دیا کرتا تھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا اس بار بھی جو بہتشن دیا مدرہ لگ بگ اسی طرح کی تھی لیکن ایک اس میں جو ہے وہ ایک اہنکار الگ قسم کا تھا الگ قسم کا بلکل وشیش روپہ ایک اہنکار جو تھا اس میں دکھ رہا تھا پھر اب آپ اور یہ دیکھیں اس میں تو میں یہ بھی بتا جاؤں گا کہ موڈی جی نے کئی باتوں کا علی سے کیا ہے اس بالک بدھی کی اور بالک بدھی کا جو اور اداران جو ہے سب سے بڑا اداران آپ کو پتا ہے نا وہ آنکھ مارنے والا ایسے میں اتنی صفائی سے نہیں مار پا رہا ہوں آنکھ اس نے بڑے اچھے طریقے سے ماری تھی آنکھ کس کو جو تیرادت سندھیہ کو جس کو آنکھ ماری تھی وہ تو نکل لیا اور وہ تو آکے موڈی جی کے ساتھ میں بیٹھ کے اور اب وہ منتری بن گیا ہے اور آپ کو وہ گلے پڑھنے والا قصہ بھی یاد ہوگا اچانک جا کے جو ہے وہ گلے پڑھ گیا میں تو بڑا محبت کی دکان والا ہوں اسی محبت کتنی ہے وہ آپ نے کل دیکھ لی تھی کہ ہندوؤں پر پر ایسی محبت یہ دکار آتا کہ سارے کے سارے ہندوؤں کو ہی اس نے یہ کہہ دیا کہ جو ہندو ہیں وہ ہنسا 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 یہ نہیں کہا کہ جو بی جی پی والے ہندو ہیں جو ہندو ہیں یہ پارلیمنٹ میں انہی شبدوں میں کہا تھا اور بعد میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یدی کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہندو ہیں وہ ہندسک ہیں اس طرح کی میم ادھائی یدی کسی نے بنائی تو اس کے اگینسٹ ایف آئی آر ہو رہی ہیں اس میں یہ اس سے بھی بڑی بالک بدھی ہے اس سے بھی بڑی بالک بدھی ہے کہ آپ ایک طرف تو کہو کہ ہم کو بولنے نہیں دیا جاتا یہی ہے نا بالک بدھی کا سب سے بڑا ادھاران کہ ہم کو بولنے نہیں دیا جاتا اور جو کوئی بولتا ہے اس کے خلاف تمہیں فی آر کراتے ہو پرائیمنٹسٹر تک کو تم صدن میں بولنے سے روکنے کا برسک پریاس کرتے ہو وہ تو پرائیمنٹسٹر نے آپ لوگوں کی ایسی تیسی کر دی ایسی تیسی یہ کر کے کہ دو گھنٹہ سترہ منٹ بولے کئی لوگوں کے جو ووکل کارڈز ہیں وہ خراب ہو گئے ہوں گے آج اور بہت سارے لوگوں انہوں ہیں ای این ٹی ڈاکٹرز کو جا کے اور دکھایا ہوگا کہ بھئی ہماری تھروٹ چیک کرو تھروٹ جو ہے یہ ہمارے ووکل کارڈز جو ہیں وہ بول گئے جلا بیٹھ گیا یہ شکایت کئی لوگوں کو ہوگی کچھ لوگوں کو تو پانی بھی پلا دیا تھا آپ کو پتا ہے پرائی منسٹر نے پانی بھی آفر کر دیا کہ بھئی تم بھی پانی پیلو بولتے بولتے چلاتے چلاتے گلہ تھک گیا ہوگا تو یہ بالک بدھی کہ آپ دیکھ لیجئے پھر ابھی میں آپ کو بالک بدھی کا اپچار بھی بتانے والا ہوں اس لیے کرپیا انتر تک بنے رہیے گا اور بالک بدھی کا اپچار بھی جو ہے نا وہ بلکل پورانک بتاؤں گا اور باقی جو بالک بدھی ہے وہ تو پرائی منسٹر نے سویم ڈسکرائب کری کہ بھئی ایک بچہ تھا اور وہ آیا کہ بھئی گھر پہ ماں کے سامنے رونے لگا کہ مجھ کو مارا مجھ کو مارا مجھ کو ایکس نے مارا مجھ کو وائی نے مارا مجھ کو زیڈ نے مارا کیوں مارا کسی کو ماں کی گلی دے دی کسی کی کتاب پھڑ دی کسی کے ساتھ اور بدمزگی کر لی تو پٹا ہی ہو گئی تو پٹا ہی ہو گئی تو ماں کے سامنے آگے رو رہے کہ مجھے مارا مجھے مارا ماں جو ہے وہ گئی اسکول یہ کیا طریقہ ہے آپ لوگ ہمارے بچے کو جو مار پڑتی ہے آپ لوگ کچھ نہیں کرتے تو چیچنز بتایا کہ بھئی اس کی حرکتیں ایسی اس کی حرکتیں ایسی اس کو مار پڑتی ہیں کبھی اس کو چوالیس سیٹے آتی ہیں کبھی اس کو بھون سیٹے آتی ہیں اور کبھی جب ننیانوے آ جاتی ہیں تو یہ پھول کے کپا ہو جاتا ہے اتنی زیادہ ہوا بھر جاتی ہے اس میں اتنی زیادہ ہوا بھر جاتی ہے کہ پوچھو بات یہ ہوتی ہے بالک بدھی بالک بدھی وہ ہوتی ہے جو ماں جو ہے وہ مٹھائی باتتی ہے ماں بھی تو ایسی ہے بالک بدھی اس کی پناہ رکھنے میں ماں کا بھی تو یوگدان ہوتا ہے اور یہاں پہ سونیا ماتا کا جو یوگدان ہے وہ اس کو کمتر نہیں آگا جا سکتا تو جو قصہ سنایا اس بالک کا جو ننیانوے نمبر لے آکے اور اپنی ماں کو بتایا میرے ننیانوے نمبر آئے ہیں تو وہ مٹھائی بات رہی تھی اور ادھر سے اس کے ٹیچر بھی گزرے تو اس کو بھی ان کو بھی مٹھائی دے دی تو پوچھا کہ بھئی یہ مٹھائی کیوں باتی جا رہی تو ادھر آپ کو پتا نہیں ننیانوے نمبر آئے ہیں میرے بیٹے کے وہ کہا بھئی یہ ننیانوے نمبر جو ہیں یہ سو نمبر میں سے نہیں آئے ہیں پانسو تیتالیس میں سے آئے ہیں ایسا ہمارا بالک بدھی راہل گاندی ہے جو ننیانوے پہلا کے یہ چاروں طرف یہ پہلانے کا پریاس کر رہا ہے اور پوری طرح سے اراجکتہ پھلائے دے رہا ہے اپنے اہنکار میں مد مست ہو کے یہ بتا کے کہ صاحب کی ننیانوے نمبر آئے ہیں اس لئے میں جیت گیا ہوں اس سے تو اکھلیش جو ہے جو واقعی میں جیتا ہے جو اتر پردیش میں واقعی میں جیتا ہے بھئی اس کی سیتیس سیٹے آئی ہیں باج پاکی تیتیس آئی ہیں لوگ سبا چناؤں میں تو وہ جیتا ہی نا تو اس کی بھی جو مدرہ تھی وہ ان کے بالک جو ہے بالک بدھی والے سے تو بہت ہی شریحس کر تھی شریحشت تھی موسی والا قصہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے وہ موسی والا قصہ تو ایک شاتر بالک کرتا ہے وہ شاتر بالک جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتا ہے شاتر بالک تو ہوئی گئے ابھی تنے دن ہو گئے اس کو ہوئی بالک پناہ کرتے کرتے اور اتنے سارے اس کے ٹیوٹرز بیٹھے ہوئے کم سے کم بتائیے کہاں سے ٹاپ موسٹ سوروز کا پورا کا پورا کنوا بیٹھا ہوا ہے ستہ نران گنگا رام پیترودا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسٹوف جفرلا بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورا ایکو سسٹم جو ہے گلوبل ایکو سسٹم لگا ہوا ہے کہ بھئی اس کو کسی طرح سے بنا دو اور وہ سب کرنے کے بعد بھی ننیانوے پہ آکے گاڑی اٹک گئی گئے ننیانوے کے پھیر میں تو اب ہمیں یہ آپ کو بتانا ہے بھائی صاحب اس کا اپچار کیا ہے اس کا اپچار ہے بھائی گنیش کریہ آپ کو پتا ہے نا گنیش جی جو تھے وہ ماتا پاروتی کے بتاتے ہیں جیسے پنے ہوئے ان کے اپٹن سے یا کیسے جیسے شکران میں بتایا جاتا ہے اور وہ ماتا کے پون بھکت تھے اور ان میں پوری جو دیوی پرشارت تو تھا ہی ماتا نے کہا کہ دیکھو بھائی میں آنے جا رہی ہوں کسی کو اندر مت آنے دینا تو وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور بالک تو اوش تھے لیکن بڑے ویر بالک تھے شیو جی آئے انہوں نے شیو جی کو بھی روک لیا اور شیو جی کے ساتھ نے نہ کیول پورا ید کیا بلکہ ان کے جو ہے وہ ایک پرکار سے ابدرتہ بھی کی شیو جی نے بتایا بھی پرچے بھی دیا لیکن بالک تو بالک بالک نہیں مانا تو شیو جی نے مجھے جو اہنکار یکت جو مستق تھا دیئے وہ سمبولیزم ہے ویسے تو یہ پرتیقاتنک ہے کہ یہ جو ان کا جو منشری کا جو سر تھا وہ اہنکار تھا اس کو انہوں نے کاٹ دیا اور وہاں ہاتھی کا جس کا بدھی جس کو وہ بدھی کا پرچائق ہے تو وہ اہنکار کو کاٹ کے وہاں پر بدھی کا پرتیار اوپن کر دیا تب ہی کہتے ہیں کہ بھئی ان کا جو منشری کا سر کاٹ کے اور پھر وہاں پرتیار اوپن کر دیا ہاتھی کے سر کا تو بالک بدھی کا یہی اپچار ہے جو سمجھے وہ ہرہر مہادیو بولے اور جو نہ سمجھے وہ بولے کہ بالک راہل کی جائے جائے بھارت بندے مہترم